ہم سے درخواست ہے کہ وہ سٹیج پر تشریف لے آئیں میں نام لیے دیتی ہوں آپ کی میزبان نجیب عارف کشور ناہید صاحبہ یہاں تشریف رکھتی ہیں محترم توصیف تبصن صاحب سے درخواست ہے کہ وہ تشریف لے آئیں محترم عفی حمیدہ ریاض صاحبہ محترم عفی حمیدہ ریاض صاحبہ جلیل علی صاحب افضال احمد سید صاحب نسرین انجم بھٹی صاحبہ احمد فواد وہ اوپر ہیں وہ اوپر ہیں وہ ابھی آ رہے ہیں احمد فواد صاحب آ گئے ہیں فاطمہ حسن ابھی مجھے نظر آئیں تھی فاطمہ حسن صاحبہ یہاں تشریف رکھتی ہیں ہارس خلیق آ رہے ہیں ہارس خلیق آ رہے ہیں قمر رضا شہزاد ہیں جی شہاب صفدر اور جعفری صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں سعید احمد موجود ہیں خاصم یاکوب خاصم یاکوب موجود نہیں ہے سعید شارق صاحب موجود ہیں ابھی شروع ہوتا ہے افضال احمد سید صاحب سے گزارش ہے کہ اگر وہ یہاں موجود ہیں تو سٹیج پر تشریف لے آئیں اور کس کی سیٹ کھا لیے فہمیدہ ریاض صاحبہ نہیں وہ نہیں فاطمہ حسن صاحبہ حاضرین اکرام اس لیٹرچر فیسٹیول کی اس شام میں جو محفیل مشاعرہ منعقد کیا جا رہا ہے اور جس کی صدارت کے لیے محترمہ کشور ناہید صاحبہ یہاں تشریف فرما ہے اور کشور آپا ہماری اور آپ سب کی ان کی اجازت سے میں مشاعرے کا آغاز کرتی ہوں اور حسب روایت اپنے چندہ شعر پیش کرتی ہوں غزل کے چندہ شعر پیش کرتی ہوں اس کی باتوں کے غبارے اڑ رہے تھے رو برو اس کی باتوں کے غبارے اڑ رہے تھے رو برو دل کسی بچے سا بھاگا پھر رہا تھا چار سو اس کی باتوں کے غبارے اڑ رہے تھے رو برو دل کسی بچے سا بھاگا پھر رہا تھا چار سو رات پھر ایک ترک کردہ شوق نے انگڑائی لی آئینے سے پھر اٹھایا گرد پوشے آبرو رات پھر اٹھایا گرد پوشے آبرو پھر ٹکانہ کر لیا اڑتے ہوئے بادل دلے دھوپ میں بیٹھے رہے آوار گانے عشق ہو اور کس بلا کی شدتیں تنہائی کی ایڑی میں تھی کس بلا کی شدتیں تنہائی کی ایڑی میں تھی ہجر کے سنگے گران سے پھوٹ اٹھی خواب جو شکریہ اور آخری شعر ہے عمر کے رستے پہ مدھم سی لکیریں رہ گئیں عمر کے رستے پہ مدھم سی لکیریں رہ گئیں جانے کس منزل کو نکلے کاروانے آرزو شکریہ اور اب میں دعوت دیتی ہوں اسلام آباز سے تعلق رکھنے والے نوجوان شاعر سعید شارک کو جن کا خاص میدان غزل ہے اور ان کی کتابیں معروف اور موقع جریدوں ان کی شاعری شایع ہوتی رہی ہے سعید شارک سے درخواست ہے کہ وہ یہاں تشریف لائیں یہ ایک نشست خالی ہے اور اس نشست پر اگر شوراہ حضرات آنا چاہیں تو بہت خوب اور اگر نہ آنا چاہیں تو انہیں مائیک ان کی نشست پر بھی فراہم کر دیا جائے گا جی سہین ایک غزل پیش کرنا چاہوں گا کشتے دیارے صبح سے تارے اگاؤں میں جی چاہتا ہے نتنے منظر دکھاؤں میں تجھ کو بھی علم ہو کہ روانی ہے کیا بلا تجھ کو بھی علم ہو کہ روانی ہے کیا بلا آ میرے ساتھ چل تجھے دریا بناوں میں تجھ کو بھی علم ہو کہ روانی ہے کیا بلا آ میرے ساتھ چل تجھے دریا بناوں میں وہ تو یوں ہی دماغ میں آئی تھی ایک بات وہ تو یوں ہی دماغ میں آئی تھی ایک بات کب دل یہ چاہتا تھا اسے یاد آؤں میں وہ تو یوں ہی دماغ میں آئی تھی ایک بات کب دل یہ چاہتا تھا اسے یاد آؤں میں آئینے اس طرح مجھے تکتا ہے کس لیے آئینے اس طرح مجھے تکتا ہے کس لیے پہچان بھی لیا کہ تعرف کراؤں میں ایک خواب ایک خواب مثلِ عشق نمائع ہو چشم سے دروازہ جو کبھی کھٹ کھٹ آؤں میں دنیا اگر نہیں تو چلو آخرت سہی دنیا اگر نہیں تو چلو آخرت سہی بے روزگار شخص ہوں کچھ تو کماؤں میں دنیا اگر نہیں تو چلو آخرت سہی بے روزگار شخص ہوں کچھ تو کماؤں میں مکدور بھر خیال تو رکھتا ہوں اے حیات مکدور بھر خیال تو رکھتا ہوں اے حیات اب اور کیا کروں تجھے سر پر بٹھاؤں میں مکدور بھر خیال تو رکھتا ہوں اے حیات اب اور کیا کروں تجھے سر پر بٹھاؤں میں شارک ہر ایک شکل سے ملتی ہے کوئی شکل شارک ہر ایک شکل سے ملتی ہے کوئی شکل آخر بدن پہ کون سا چہرہ لگاؤں میں ایک اور غزل ہے میں جی رہا ہوں کہ ما تم بھی ہو چکا میرا سنا ہے جان بلب تھا سو کیا بنا میرا بس اپنی منزلِ گمنام تک پہنچ لوں میں بس اپنی منزلِ گمنام تک پہنچ لوں میں یہ راہ ڈھونڈتی آئے گی پھر پتا میرا عقیدہ سوچ مشاغل مزاج معمولات عقیدہ سوچ مشاغل مزاج معمولات تیرے بدلنے سے کیا کیا بدل گیا میرا ابھی تلق وہی جلدی ہے گھر پہنچنے کی یہ اور بات کہ کوئی نہیں رہا میرا ابھی تلق وہی جلدی ہے گھر پہنچنے کی یہ اور بات کہ کوئی نہیں رہا میرا اتا ہوا مجھے رز کے علم بقدرِ طلب اتا ہوا مجھے رز کے علم بقدرِ طلب سبھی کے حصے میں آیا بچا کھچا میرا سبھی کے حصے میں آیا بچا کھچا میرا نظر ہی کیا تیری آنکھیں چلی گئی ہوتی تُو ایک بار اگر خواب دیکھتا میرا نظر ہی کیا تیری آنکھیں چلی گئی ہوتی نظر ہی کیا تیری آنکھیں چلی گئی ہوتی تُو ایک بار اگر خواب دیکھتا میرا نہ جانے کس نے کرائی مسالحت شارک نہ جانے کس نے کرائی مسالحت شارک ہوا چلی بھی تو جلتا رہا دیا میرا بہت شکریہ مدیر بانی مدیر سعید احمد کو کہ وہ تشریف لائیں معاصر شائری کا نام کا رسالہ انہوں نے نکالا اور بہت خوبصورت لہجے کے شاعر ہیں جلمل سراد بھر رہے جلمل سراد بھر رہے جگنو نہ ہو کہیں جلمل سراد بھر رہے جگنو نہ ہو کہیں یہ بھی کسی خیال کے جادو نہ ہو کہیں اور یہ زرد زرد چاند یہ شاخیں جھکی ہوئی چہرہ میرا نہ ہو میرے بازو نہ ہو کہیں یہ زرد زرد چاند یہ شاخیں جھکی ہوئی چہرہ میرا نہ ہو میرے بازو نہ ہو کہیں چہرہ میرا نہ ہو میرے بازو نہ ہو کہیں ایک یاد کے تلسم سے نکلے نہ اس لیے ایک یاد کے تلسم سے نکلے نہ اس لیے منظر اسی طرح کے بہر سو نہ ہو کہیں منظر اسی طرح کے بہر سو نہ ہو کہیں رنگوں سے رب خواہشِ آوارگی کے ساتھ رنگوں سے رب خواہشِ آوارگی کے ساتھ ہم بھی کمالِ قصہِ خوشبو نہ ہو کہیں رنگوں سے رب خواہشِ آوارگی کے ساتھ ہم بھی کمالِ قصہِ خوشبو نہ ہو کہیں دیکھے ہیں دو حیولے سے دوری کی دھوپ میں لمحوں سے بچ کے بھاگتے آہو نہوں کہیں لمحوں سے بچ کے بھاگتے آہو نہوں کہیں ایک پل کی ٹوٹ پھوٹ کا دکھ سہی ایک پل کی ٹوٹ پھوٹ کو سمجھا ہے کیا سعید ایک پل کی ٹوٹ پھوٹ کو سمجھا ہے کیا سعید آنکھوں میں دیکھ خون کے آنسو نہوں کہیں ایک پل کی ٹوٹ پھوٹ کو سمجھا ہے کیا سعید آنکھوں میں دیکھ خون کے آنسو نہوں کہیں کسان کا بیٹا ورک ورک وہی مٹیالی کھیتیاں میری کسان کا بیٹھا ورک ورک وہی مٹیالی کھیتیاں میری کلم کی نوک کوئی تیز پھل میرے حلکہ کلم کی نوک کوئی تیز پھل میرے حلکہ ہرے کچور دنوں کی عجب تمنا میں ہرے کچور دنوں کی عجب تمنا میں نئے خیال کے بیجوں سے حاملہ ہوتی میں سطر سطر کئی قیاریاں بناتا ہوں میں سطر سطر کئی قیاریاں بناتا ہوں نمو کے لمس سے سرشار سوچتا پانی ہر ایک مصرہ تازہ کے نرم ڈنٹھل کو زیائے رنگ کے ریشے ہزار دیتا ہے نمو کے لمس سے سرشار سوچتا پانی ہر ایک مصرہ تازہ کے نرم ڈنٹھل کو زیائے رنگ کے ریشے ہزار دیتا ہے ایک ایک لفظ کی پتی کو چومتا ہوں میں یہ لہلہاتی ہوئی کھیتیاں ہواوں میں میرے قدال کی زد پر ہے جن کا سب جھنکار میرے قدال کی زد پر ہے جن کا سب جھنکار دنوں کی دھوپ میں تپ کر پہنتی ہیں زیور دنوں کی دھوپ میں تپ کر پہنتی ہیں زیور میں تیز دھار درانتی لیے نکلتا ہوں تو فصل نظم سے کھلیان بھرتے جاتے ہیں دنوں کی دھوپ میں تپ کر پہنتی ہیں زیور میں تیز دھار درانتی لیے نکلتا ہوں تو فصل نظم سے کھلیان بھرتے جاتے ہیں یہ ایک جہاں میرے آئندہ و گزشتہ کا میں جس کے خواب میں زندہ جہان ہوں خود بھی یہ ایک جہاں میرے آئندہ و گزشتہ کا میں جس کے خواب میں زندہ جہان ہوں خود بھی میں ایک کسان کا بیٹا کسان ہوں خود بھی یہ تھے ڈاکٹر سعید احمد رنگوں سے رب خواہش آوارگی کے ساتھ ہم بھی کمال قصہ خوشبو نہ ہو گئی اپنا کلام پیش کر رہے تھے اور اب میں دعوت دیتی ہوں دیرہ اسماعیل خان سے تعلق رکھنے والے خوبصورت شاعر شہاب صفدر کو کہ وہ تشریف لائیں ان کے تین شیری مجموعے نقادوں سے دادو تحسین حاصل کر چکے ہیں غزل سے پہلے دو شہر کھلا دو روز میں کتنے بدا مالوں کی بستی ہے کھلا دو روز میں کتنے بدا مالوں کی بستی ہے ازانوں سے تو لگتا تھا خدا والوں کی بستی ہے کھلا دو روز میں کتنے بدا مالوں کی بستی ہے ازانوں سے تو لگتا تھا خدا والوں کی بستی ہے نقوشِ گل شہاب آثار ہیں مجنو کی وادی کے یہی ہے دیس کانٹوں کا یہی چھالوں کی بستی ہے نقوشِ گل شہاب آثار ہیں مجنو کی وادی کے یہی ہے دیس کانٹوں کا یہی چھالوں کی بستی ہے دو شہاب آثار ہیں کب کسی آغاز یا انجام پر جاتا ہوں میں کب کسی آغاز یا انجام پر جاتا ہوں میں صرف اپنے تیشدہ ہنگام پر جاتا ہوں میں کب کسی آغاز یا انجام پر جاتا ہوں میں صرف اپنے تیشدہ ہنگام پر جاتا ہوں میں دل لگا کر کام کرنے کی نصیحت مانے کی دل لگا کر کام کرنے کی نصیحت مانے کی روز ہو کر اس گلی سے کام پر جاتا ہوں میں دل لگا کر کام کرنے کی نصیحت مانے کی دل لگا کر کام کرنے کی نصیحت مانے کی روز ہو کر اس گلی سے کام پر جاتا ہوں میں چندور شہر ہیں کہ اب تو سوچا ہے کہ وابستہ منظر ہو جائیں اب تو سوچا ہے کہ وابستہ منظر ہو جائیں داشت میں داشت سمندر میں سمندر ہو جائیں وہ سمجھتے ہیں کہ اسباب سے گھر بنتا ہے بھلے خود خواہش اسباب میں بے گھر ہو جائیں وہ سمجھتے ہیں کہ اسباب سے گھر بنتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اسباب سے گھر بنتا ہے بھلے خود خواہش اسباب میں بے گھر ہو جائیں ہم تو وہ کوزے ہیں جو بھربری مٹی کے سبب ہم تو وہ کوزے ہیں جو بھربری مٹی کے سبب چاک سے خاک تک آنے میں برابر ہو جائیں ہم تو وہ کوزے ہیں جو بھربری مٹی کے سبب چاک سے خاک تک آنے میں برابر ہو جائیں ان دنوں ایسی تحیر کی فراوانی ہے ان دنوں ایسی تحیر کی فراوانی ہے این ممکن ہے سبھی آئین پتھر ہو جائیں ان دنوں ایسی تحیر کی فراوانی ہے این ممکن ہے سبھی آئین پتھر ہو جائیں زہر ایسا ہے فضاؤں میں کے ڈر لگتا ہے زہر ایسا ہے فضاؤں میں کے ڈر لگتا ہے میرے ذرخیز خیالات نہ بنجر ہو جائیں چند شیر موجودہ صورتحال کے حوالے سے کہ جدھر جائیں بس ایک نوحہ سنائی دے رہا ہے جدھر جائیں بس ایک نوحہ سنائی دے رہا ہے نواہِ شب میں سنناٹہ دعائی دے رہا ہے جدھر جائیں بس ایک نوہا سنائی دے رہا ہے نواہِ شب میں سنناٹہ دعائی دے رہا ہے میرے پرکوں نے کل جو شہر دریا برد دیکھا مجھے وہ آج غرقے خون دکھائی دے رہا ہے میرے پرکھوں نے کل جو شہر دریا برد دیکھا مجھے وہ آج گھر کے خون دکھائی دے رہا ہے دل سادہ کو بہلاتا ہے نورانی لبادا فریب آنکھوں کو داغ پارسائی دے رہا ہے دل سادہ کو بہلاتا ہے نورانی لبادا فریب آنکھوں کو داغ پارسائی دے رہا ہے ذراسی دیر میں مفرور ہوں گے سب گولے غبار آنڈھی کو محبس سے رہائی دے رہا ہے غبار آنڈھی کو محبس سے رہائی دے رہا ہے مصور کی رجائیت نے کھینچا اکس ایسا مصور کی رجائیت نے کھینچا اکس ایسا ہر آئینے میں لاؤ دست ہنائی دے رہا ہے مصور کی رجائیت نے کھینچا اکس ایسا ہر آئینے میں لاؤ دست ہنائی دے رہا ہے یہاں ہر شہر کوفہ ہے مدینہ کے مہاجر یہاں ہر شہر کوفہ ہے مدینہ کے مہاجر تو کس کوفے کو تانے بے وفائی دے رہا ہے یہاں ہر شہر کوفہ ہے مدینہ کے مہاجر تو کس کوفے کو تانے بے وفائی دے رہا ہے چھڑالے جان تو بھی اے شہاب اس درد سر سے کہاں مرگھٹ میں دادے خوشنوائی دے رہا ہے کہاں مرگھٹ میں دادے خوشنوائی دے رہا ہے جدھر جائیں بس ایک نوحہ سنائی دے رہا ہے نواحے شب میں سناٹا دعائی دے رہا ہے تویل ہو تو ایک اور مختصر ہوں تو دو چیزیں پیش کریں تاکہ وقت کی قلت کو بھی ملحوس رکھا جا سکے کراچی سے تشریف لانے والی شاعر محقق عدیب اور ہمہ جہد شخصیت عقیل عباس جعفری صاحب ان سے درخواست ہے کہ وہ اپنا کلام پیش کریں ایک غزل کے چند اشار کہ یہ جو میرا تیرا تعلق ہے یہ جو میرا تیرا تعلق ہے جسم سے روح کا تعلق ہے وہ جو ایک عمر ہم نفس تھا میرا وہ جو ایک عمر ہم نفس تھا میرا اس سے اب نام کا تعلق ہے وہ جو ایک عمر ہم نفس تھا میرا اس سے اب نام کا تعلق ہے اور وہ بچھڑتا ہے اور نہ ملتا ہے وہ بچھڑتا ہے اور نہ ملتا ہے یہ بھی کوئی بھلا تعلق ہے وہ بچھڑتا ہے اور نہ ملتا ہے یہ بھی کوئی بھلا تعلق ہے اور سب سے میرے تعلقات الگ سب سے میرے تعلقات الگ اور اس سے جدہ تعلق ہے سب سے میرے تعلقات الگ اور اس سے جدا تعلق ہے اور یہ بھی ایک زندگی کا حاصل ہے یہ بھی ایک زندگی کا حاصل ہے جو برا یا بھلا تعلق ہے یہ بھی ایک زندگی کا حاصل ہے جو برا یا بھلا تعلق ہے یا تعلق میرا کسی سے نہیں یا تعلق میرا کسی سے نہیں یا ہر ایک سے نیا تعلق ہے یا تعلق میرا کسی سے نہیں یا ہر ایک سے نیا تعلق ہے اور کوئی بھی جانتا نہیں ہے مجھے کوئی بھی جانتا نہیں ہے مجھے شہر بھر سے میرا تعلق ہے کوئی بھی جانتا نہیں ہے مجھے کوئی بھی جانتا نہیں ہے مجھے شہر بھر سے میرا تعلق ہے اور عشق سب سے عظیم سچائی عشق سب سے عظیم سچائی حجر سب سے بڑا تعلق ہے عشق سب سے عظیم سچائی حجر سب سے بڑا تعلق ہے یہ جو میرا تیرا تعلق ہے جسم سے روح کا تعلق ہے ایک کشور آپ نے فرمائش کی ہے حکم دیا ہے بلکہ کراچی کے حالات میں بلکہ پورے پاکستان کے حالات میں کہ پہلے شہر کو آگ لگائیں نامعلوم افراد پہلے شہر کو آگ لگائیں نامعلوم افراد اور پھر امن کے نغمے گائیں نامعلوم افراد پہلے شہر کو آگ لگائیں نامعلوم افراد اور پھر امن کے نغمے گائیں نامعلوم افراد اور لگتا ہے انسان نہیں ہیں کوئی چھلاوہ ہیں لگتا ہے انسان نہیں ہیں کوئی چھلاوہ ہیں سب دیکھیں پر نظر نہ آئیں نامعلوم افراد لگتا ہے انسان نہیں ہیں کوئی چھلاوہ ہیں سب دیکھیں پر نظر نہ آئیں نامعلوم افراد اور ہم سب ایسے شہر ناپرسان کے باسی ہیں ہم سب ایسے شہر ناپرسان کے باسی ہیں جس کا نظم و نسخ چلائیں نامعلوم افراد ہم سب ایسے شہر ناپرسان کے باسی ہیں جس کا نظم و نسخ چلائیں نامعلوم افراد اور لگتا ہے کہ شہر کا کوئی والی نہ وارث لگتا ہے کہ شہر کا کوئی والی نہ وارث ہر جانب بز دھوم مچائیں نامعلوم افراد لگتا ہے کہ شہر کا کوئی والی نہ وارث ہر جانب بز دھوم مچائیں نامعلوم افراد اور شیر دیکھئے کہ پہلے میرے گھر کے اندر مجھ کو قتل کریں پہلے میرے گھر کے اندر پھر مجھ کو قتل کریں اور پھر میرا سوق منائیں نامعلوم افراد پہلے میرے گھر کے اندر مجھ کو قتل کریں اور پھر میرا سوق منائیں نامعلوم افراد اور ان کا کوئی نام نہ مسلک اور نہ کوئی نسل ان کا کوئی نام نہ مسلک اور نہ کوئی نسل کام سے بس پہچانے جائیں نامعلوم افراد ان کا کوئی نام نہ مسلک اور نہ کوئی نسل کام سے بس پہچانے جائیں نامعلوم افراد اور آخری شعر ہے کہ شہر میں جس جانب بھی جائیں ایک ہی منظر ہے شہر میں جس جانب بھی جائیں ایک ہی منظر ہے آگے پیچھے دائیں بائیں نامعلوم افراد شہر میں جس جانب بھی جائیں ایک ہی منظر ہے آگے پیچھے دائیں بائیں نامعلوم افراد پہلے شہر کو آگ لگائیں نامعلوم افراد اور پھر امن کے نغمے گائیں نامعلوم افراد یہ خوبصورت قزل ہم سن رہے تھے عقیل عباس جعفری صاحب سے اور اب میں دعوت دیتی ہوں اسلام عباس سے تعلق رکھنے والے اردو اور انگریزی کے معروف اور مقبول شاعر حارس خلیق کو جن کی کتاب کو ابھی حالی میں یو بیل جنگ عدبی ایوارڈ بھی ملا ہے ان سے درخواست ہے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں ہاں یہ نامعلوم افراد میں کوئی بہت شکریہ یہ یہ ڈاکٹر شاہد صدیقی یہاں موجود ہیں انہوں نے پہلے ہی حکم دے دیا جب میں آ رہا تھا کہ نظم کون سی سنانی ہے یہ کراچی میں میں لٹرچر فیسٹیول پہ سنائی تھی نظم میں پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں اور یہ غزلوں کے بالکل درمیان ایک پھولوں میں کانٹا کیونکہ یہ تو خردوری سی نظمیں ہوتی ہیں اس کا عنوان ہے رشیدہ رشیدہ ڈومنی اچھا درمیان تم ذرا سامنے آ جاؤ اباس اچھا تو اس کا اس کا عنوان ہے رشیدہ ڈومنی رشیدہ ڈومنی بھوپال میں پیدا ہوئی لیکن ادائیں ناز نخرے گائیکی کے گر سبھی لاہور میں سیکھے لڑکپن اور جوانی انترے استھائی مکڑے مرکیوں کی نظر کر دی اور پھر سوا اس پر زباندانی جگر اور داغ کی غزلیں ہوں یا اختر پیا کے گیت اشارے اور کنائے رمز اور مانی دلوں پر دھیرے دھیرے کھلتے جاتے وہ کبھی مصرے پلٹتی اور کبھی دو لخت شیروں کو سروں سے جوڑ دیتی وہ کبھی مصرے پلٹتی اور کبھی دو لخت شیروں کو سروں سے جوڑ دیتی ٹھیک مخرج اور گلے کا سوزے بے پایاں ٹھیک ٹھیک مخرج اور گلے کا سوزے بے پایاں فضا میں کیف کی چنگاریاں سی پھوٹتیں اور سننے والوں کے بدن ایسے دہکتے بالا خانہ گرم ہو جاتا فضا میں کیف کی چنگاریاں سی پھوٹتیں اور سننے والوں کے بدن ایسے دہکتے بالا خانہ گرم ہو جاتا محلے کی پرانی نائنوں اور دھوبنوں سے اس نے بنیادی سی پنجابی تو سیکھی دسترس استاد کالے خان کی صحبت سے آئی محلے کی پرانی نائنوں اور دھوبنوں سے اس نے بنیادی سی پنجابی تو سیکھی دسترس استاد کالے خان کی صحبت سے آئی پوٹھواری اور پہاڑی لیندے اور ماجے کے سب لہجے سمجھتی شام جب ڈھلتی وہ ٹپے ماہیے دوڑے کھنکتی بولیاں اور ہاکے بھرتی کافیاں کچھ اس طرح گاتی کس سندل اور نیلی بار تک اڑتے پرندوں کے پروں میں بجلیاں سی کون جاتی شام جب شام جب ڈھلتی شام جب ڈھلتی وہ ٹپے ماہیے دوڑے کھنکتی بولیاں اور ہاکے بھرتی کافیاں کچھ اس طرح گاتی کس سندل اور نیلی بار تک اڑتے پرندوں کے پروں میں بجلیاں سی کون جاتی گر کبھی بیمار پڑتی شہر کا موسم بدل جاتا اور اس کو چاہنے اور سننے والے دال سالن روٹیاں خیرات کرتے جب طبیعت کچھ سنبھلتی جب طبیعت کچھ سنبھلتی سبز برقہ اڑ کر وہ پاک دامن بیبیوں کی لہت پر جاتی جب طبیعت کچھ سنبھلتی سبز برقہ اڑ کر وہ پاک دامن بیبیوں کی لہت پر جاتی رشیدہ ڈومنی گزری رشیدہ ڈومنی گزری پرانی نائنوں اور دھوبنوں کی بیٹیوں نے اس کے چہلم تک نہ کنگھی کی نہ چھولیں عاشقوں کو دور رکھا پرانی نائنوں اور رشیدہ ڈومنی گزری پرانی نائنوں اور دھوبنوں کی بیٹیوں نے اس کے چہلم تک نہ کنگھی کی نہ چھولیں عاشقوں کو دور رکھا شہر میں اس سال بارش بھی بہت برسی میانی صاحب اور اطراف کے بوڑھے فقیر اب بھی بتاتے ہیں میانی صاحب اور اطراف کے بوڑھے فقیر اب بھی بتاتے ہیں کہ ہارڈ اور جیٹ میں اس ڈومنی کی قبر پر ایک پھول کھلتا ہے اگر اس پھول کی پنکھڑی چبالیں شائروں کا فن گلوکاروں کا سینہ اگر اس پھول کی پنکھڑی چبالیں شائروں کا فن گلوکاروں کا سینہ بے قصوں کے درچ سے معمور ہوتا ہے خدا کے عشق کی تاثیر سے پرنور ہوتا ہے مختصر جی اچھا یہ سنا رہتا ہوں دھرائے بغیر کیونکہ پابندی یہ ایک اس میں نہیں پابندی وہ وقت کا اس میں ہے یہ کشوراپا لے گئی تھی ابھی کچھ دن پہلے ہندوستان تو یہ اس کی نظم کا عنوان ہے جلیاں والا باغ سے واپسی پر ویسے پہلے میں گیا تھا لیکن کہی یعنی اس دفعہ کچھ ایسی کیفیت تھی جلیاں والا باغ سے واپسی پر روز اول سے روز اول سے زمین اور آسمانوں میں ہے جاری زندگی اور موت کی یہ کشمکش روز اول سے زمین اور آسمانوں میں ہے جاری زندگی اور موت کی یہ کشمکش موت جب لائی سبا کے روبرو بادے سموم چاہتی تھی کونپلیں پھوٹیں نہ کلیاں کھل سکیں زندگی گرجی چمک کر بادلوں میں آگئی ایسے برسی کھیت کھلیانوں چمنزاروں میں پھر ذوق نمو پیدا ہوا منتشر ہو کر ہوئی تحلیل جب بادے سموم تب کفے افسوس ملتی موت پسپا ہوئے کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں موت پسپا ہوگی زندگی نے بادلوں سے تائروں کا رخ کیا زندگی نے بادلوں سے تائروں کا رخ کیا آسمانوں میں بھری تازہ اڑان دیر تک گردش میں رہ کر جب ذرا تھک کر رکی موت نے موقع غنیمت جان کر ایک جست لی چاہتی تھی ضرب وہ ایسی لگائے زندگی اٹھنے نہ پائے لمحہ بھر کو زندگی سہمی سراسیمہ ہوئی لیکن اس کی ایک ایک نس میں وہ پہم استراب اس جہاں میں رنگ بھر دینے کی خواہش فکر و فن حسن و شباب ایک چھٹکے سے وہ اٹھی موت کو چت کر دیا موت سنبھلی تاک میں بیٹھی رہی اس نے سوچا زندگی سے دو بدو لڑنا کوئی آسا نہیں عاشقانے زندگی کو گھیرتی ہوں اب کے بار عاشقانے زندگی کو گھیرتی ہوں اب کے بار پیترہ بدلوں گی کاری ہوگا ان پر میرا وار موت نے شبخون مارا عاشقانے زندگی کے جسم خاکستر ہوئے اس جہاں سے جاتے جاتے عاشقانے زندگی نے موت کو جھانسا دیا اس جہاں سے جاتے جاتے عاشقانے زندگی نے موت کو جھانسا دیا جان دے دی دل کے شولے کو بچا کر لے گئے زندگی کو سرخ روئی تابنا کی دے گئے روز اول سے زمین اور آسمانوں میں ہے جاری زندگی اور موت کی یہ کشمکش آج لیکن اس جہانے رنگ و بو میں عاشقانے زندگی کی ترہداری کے طفیل زندگی کے سائے سے لرزاں ہے موت زندگی کے بخت پر حیرہ ہے موت زندگی آباد ہے ویرہ ہے موت بہت شکریہ یہ تھے خارس خلیق صاحب جو اپنی نظمیں پیش کر رہے تھے اور خوبصورت نظمیں اب میں دعوت کلام دیتی ہوں معروف غزل گو شائر جناب شکیل جازب کو کہ وہ تشریف لائیں فہمیدہ بیٹھیں گی ہے فہمیدہ جگہ تو تمہاری یہاں ہے ذرا تعلیم بجائیے چاکہ فہمیدہ آجائیں فہمیدہ ریاض صاحبہ کا یہ پیغام ملا تھا کہ ان کی طبیعت اچھی نہیں آجائیے تاکہ لوگ آپ کو دیکھ کر اپنی آنکھ تھنڈی کریں here she comes لے لینا تک دوالے لینا آجو 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 مدی آبا آخو آجو آجو آبیات آبیتی آباتی ابھی کراچی کے حوالے سے حالات کا ذکر ہو رہا تھا تو وہ حالات تو خیر پورے پاکستان میں ہیں تو ایک تازہ غزل اسی حوالے سے در و دیوار سے اٹھتا ہے دھوان خیر نہیں در و دیوار سے اٹھتا ہے دھوان خیر نہیں شہر کا رنگ بتاتا ہے یہاں خیر نہیں در و دیوار سے اٹھتا ہے دھوان خیر نہیں شہر کا رنگ بتاتا ہے یہاں خیر نہیں نام تو خیر خدا کا ہی رہے گا باقی نام تو خیر خدا کا ہی رہے گا باقی یہ جو ہونے لگی بے وقت ازان خیر نہیں نام تو خیر خدا کا ہی رہے گا باقی یہ جو ہونے لگی بے وقت ازان خیر نہیں اور کراچی کو اگر دیکھئے تو برک کو روند کے آتی ہے یہاں جس کی صدا برک کو روند کے آتی ہے یہاں جس کی صدا پھر سر بزم ہے وہ شولہ بیان خیر نہیں برک کو روند کے آتی ہے یہاں جس کی صدا پھر سر بزم ہے وہ شولہ بیان خیر نہیں مارکہ شہر میں اب زندگی اور موت کا ہے مارکہ شہر میں اب زندگی اور موت کا ہے ختم ہونے کو ہے سب سود و زیاں خیر نہیں اور تم سے کیا شہر کے حالات کی تفصیل کہوں تم سے کیا شہر کے حالات کی تفصیل کہوں مختصر تم کو بتاتا ہوں میاں خیر نہیں تم سے کیا شہر کے حالات کی تفصیل کہوں مختصر تم کو بتاتا ہوں میاں خیر نہیں پھر بھی ہر سمت تمہیں خیر نظر آتی ہے پچھلے شہر میں آپ نے میاں پہ غور نہیں کیا میاں صاحب کو مخاطب کر رہا ہوں تم سے کیا شہر کے حالات کی تفصیل کہوں مختصر تم کو بتاتا ہوں میاں خیر نہیں پھر بھی ہر سمت تمہیں خیر نظر آتی ہے جبکہ چلاتا ہے ہر پیر و جوان خیر نہیں پھر بھی ہر سمت تمہیں خیر نظر آتی ہے جبکہ چلاتا ہے ہر پیر و جوان خیر نہیں پھر بھی ہم کہنے کی حمد نہیں رکھتے جازب پھر بھی ہم کہنے کی حمد نہیں رکھتے جازب گرچہ ہم دل میں سمجھتے ہیں کہ ہاں خیر نہیں پھر بھی ہم کہنے کی حمد نہیں رکھتے جازب گرچہ ہم دل میں سمجھتے ہیں کہ ہاں خیر نہیں لرزتے ہونٹ کہیں کیا بھلا خدا حافظ لرزتے ہونٹ کہیں کیا بھلا خدا حافظ اگر یہی ہے تمہاری رضا خدا حافظ لرستے ہونٹ کہیں کیا بھلا خدا حافظ اگر یہی ہے تمہاری رضا خدا حافظ پڑاؤ رات کا تھا زندگی کا تھوڑی تھا پڑاؤ رات کا تھا زندگی کا تھوڑی تھا بلا رہی ہے جرس کی صدا خدا حافظ پڑاؤ رات کا تھا زندگی کا تھوڑی تھا بلا رہی ہے جرس کی صدا خدا حافظ دیارِ مشہدِ اششاق السلام علیک دیارِ مشہدِ اششاق السلام علیک حریمِ جلوہِ یارانِ ماں خدا حافظ دیارِ مشہدِ اششاق السلام علیک حریمِ جلوہِ یارانِ ماں خدا حافظ وہ میرے سانس کی صورت تھا میرے سینے میں وہ میرے سانس کی صورت تھا میرے سینے میں پھر ایک دن اس نے اچانک کہا خدا حافظ وہ میرے سانس کی صورت تھا میرے سینے میں پھر ایک دن اس نے اچانک کہا خدا حافظ بدل چکا ہے زمانہ بھی اور منزل بھی بدل چکا ہے زمانہ بھی اور منزل بھی مسافران رہے عشق کا خدا حافظ بدل چکا ہے زمانہ بھی اور منزل بھی مسافران رہے عشق کا خدا حافظ نکل پڑے ہیں مگر مسلک زمانہ پر نکل پڑے ہیں مگر مسلک زمانہ پر طریق عشق میں کب تھا روا خدا حافظ بدن سے جان نکلتی ہے اس خیال سے بھی بدن سے جان نکلتی ہے اس خیال سے بھی اور ایک تم ہو کہ جازب کہا خدا حافظ بہت شکریہ یہ تھے شکیل جازب اپنا خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے اور اب میں درخواست کرتی ہوں بہاول پرسے تشریف رانے والے معروف شائر قمر رضا شہزاد سے ملتان سے تشریف لانے والے دو تین شیئر پیش کرتا ہوں پہلے لرستے ٹوٹتے گرتے ہوئے جہاں سے نکل زیادہ خوف زدہ ہے تو اس مکان سے نکل اور ہمارے دل کا تعلق نہیں زمانے سے ہمارے دل کا تعلق نہیں زمانے سے سو اپنی خواہش دنیا اٹھا یہاں سے نکل اور میں رب نور سے مہوے کلام ہوں سر شام سو اے چراغ دعا تو بھی درمیان سے نکل عشق نے کیا سے کیا بنا دیا ہے عشق نے کیا سے کیا بنا دیا ہے آدمی کو خدا بنا دیا ہے عشق نے کیا سے کیا بنا دیا ہے آدمی کو خدا بنا دیا ہے کوئی سچ پر چلے چلے نہ چلے کوئی سچ پر چلے چلے نہ چلے ہم نے تو راستہ بنا دیا ہے کوئی سچ پر چلے چلے نہ چلے ہم نے تو راستہ بنا دیا ہے اور عشق جیسا بہت پرانا لباس عشق جیسا بہت پرانا لباس جس نے پہنا نیا بنا دیا ہے عشق جیسا بہت پرانا لباس جس نے پہنا نیا بنا دیا ہے اور ہم نے دیکھا تھا ایک نظر اس کو ہم نے دیکھا تھا ایک نظر اس کو شہر نے واقعہ بنا دیا ہے ہم نے دیکھا تھا ایک نظر اس کو شہر نے واقعہ بنا دیا ہے اور چند شیر کے الزام کوئی سر پہ اٹھا کر نہیں آیا الزام کوئی سر پہ اٹھا کر نہیں آیا میدان سے میجان بچا کر نہیں آیا الزام کوئی سر پہ اٹھا کر نہیں آیا میدان سے میجان بچا کر نہیں آیا اور اے دوست یہ تہذیب مجھے عشق نے دی ہے اے دوست یہ تہذیب مجھے عشق نے دی ہے میں دشت میں بھی خاک اڑا کر نہیں آیا اے دوست یہ تہذیب مجھے عشق نے دی ہے میں دشت میں بھی خاک اڑا کر نہیں آیا اور تو نے ہی مجھے پھینک دیا ہے سر دنیا تو نے ہی مجھے پھینک دیا ہے سر دنیا میں خود تو یہاں ہاتھ چھڑا کر نہیں آیا تو نے ہی مجھے پھینک دیا ہے سر دنیا میں خود تو یہاں ہاتھ چھڑا کر نہیں آیا اور یہ لوگ بھڑک اٹھے اسی ایک سبب سے یہ لوگ بھڑک اٹھے اسی ایک سبب سے میں شہر میں کیوں آگ لگا کر نہیں آیا یہ لوگ بھڑک اٹھے اسی ایک سبب سے میں شہر میں کیوں آگ لگا کر نہیں آیا ہاں میں نے بہت بے سرو سامانی اٹھائی ہاں میں نے بہت بے سرو سامانی اٹھائی لیکن تیرا احسان اٹھا کر نہیں آیا ہاں میں نے بہت بے سرو سامانی اٹھائی لیکن تیرا احسان اٹھا کر نہیں آیا دو شیر آخر میں کہ اپنی شناخت کی جھوٹی شان پہ وارا جاؤں گا اپنی شناخت کی جھوٹی شان پہ وارا جاؤں گا آخر ایک دن موت کے گھاٹ اتارا جاؤں گا پہلے تو میں ہندو مسلم ہو کر قتل ہوا پہلے تو میں ہندو مسلم ہو کر قتل ہوا اب میں شیعہ سنی کہہ کر مارا جاؤں گا اے دوست یہ تہذیب مجھے عشق نے دی ہے میں دشت میں بھی خاک اڑا کر نہیں آیا یہ تھے قمر رضا شہزاد اور اب میں دعوت کلام دیتی ہوں کراچی سے تشریف لانے والی خوبصورت شائرہ فاطمہ حسن کو کہ وہ تشریف لائیں شائرہ بھی ہیں عدیبہ بھی ہیں محقق ہیں اور ابھی حالی میں انہوں نے انجمنے ترقی اردو کی ذمہ داریاں بھی سنبھالی ہیں فاطمہ حسن پہلے تو بچی چرناسی گئی ہے میری بیٹی چرناسی گئی ہے کشور چولے چولے والی نظم مختصر مختصر نظمیں ہیں مختصر نظمیں ہیں پہلی نظم کے سائی والی اچھا تو مختصر سب جیسے کشور نے کہا ہے میری بیٹی انگلی چھوڑ کے چلنا سیکھ گئی میری بیٹی انگلی چھوڑ کر چلنا سیکھ گئی یہ اس کا عنوان ہے سنگے میل پہ ہنسوں کی پہچان سے آگے آتے جاتے رستوں کے ہر نام سے آگے پڑھنا سیکھ گئی سنگے میل پہ ہنسوں کی پہچان سے آگے آتے جاتے رستوں کے ہر نام سے آگے پڑھنا سیکھ گئی جلتی بجھتی روشنیوں اور رنگوں کی ترتیب سفر کی سمتوں اور گاڑی کے پہیوں میں الجھی راہوں پر آگے بڑھنا سیکھ گئی جلتی بجھتی روشنیوں اور رنگوں کی ترتیب سفر کی سمتوں اور گاڑی کے پہیوں میں الجھی راہوں پر آگے بڑھنا سیکھ گئی میری بیٹی دنیا کے نقشے میں اپنے مرضی کے رنگوں کو بھرنا سیکھ گئی میری بیٹی دنیا کے نقشے میں اپنے مرضی کے رنگوں کو بھرنا سیکھ گئی میری بیٹی انگلی چھوڑ کے چلنا سیکھ گئی تروازے کی چولے اچھا یہ نظم کھل گئی میں یہ سنا دیتا ہوں اب رفاقت کے لیے وقت نہیں وقت نہیں خواب میں چلنے کی عادت تھی مجھے خواب میں چلنے کی عادت تھی مجھے ہم سفر کون ہے دیکھا ہی نہیں کس جگہ دھوپ سے گزری ہوں کہاں چھاؤں ملی کس جگہ آئے شجر پھول نچھاور کر دیں کیسے کاٹو سے بچایا دامن کس جگہ خاک اڑی دھول اٹی بالوں میں کبھی جانا ہی نہیں خواب میں چلنے کی عادت تھی مجھے ہم سفر کون ہے دیکھا ہی نہیں کس جگہ دھوپ سے گزری ہوں کہاں چھاؤں ملی کس جگہ آئے شجر پھول نچھاور کرنے کیسے کاٹو سے بچایا دامن کس جگہ خاک اڑی دھول اٹی بالوں میں کبھی جانا ہی نہیں مہربا آنکھیں پناہ باہوں کی منتظر کس کی تھی شام سے پہلے پلٹنا تھا کہاں جانا تھا کس جگہ ملنا بچھڑنا تھا کہاں شام سے پہلے پلٹنا تھا کہاں جانا تھا کس جگہ ملنا بچھڑنا تھا کہاں راستہ ختم کہاں ہونا تھا کس رفاقت کو عمر کرنا تھا کیا کھونا تھا کس رفاقت کو عمر کرنا تھا کیا کھونا تھا کبھی سوچا ہی نہیں خواب میں چلنے کی عادت تھی مجھے ہمسفر کون ہے دیکھا ہی نہیں کیا کھونا تھا نا پھر ہی نصری نہیں یہ مل گئے دروازے کی دروازے کی چولے ہلتی رہتی ہیں اس کا عنوان ہے مصروفیت دروازے کی چولے ہلتی رہتی ہیں دیواروں سے مٹی جھڑتی رہتی ہیں دروازے کی چولیں ہلتی رہتی ہیں دیواروں سے مٹی جھڑتی رہتی ہے گھر کی سب سے قیمتی شئے نازک رشتے سجے ہوئے ہیں شیشے کی علماری میں دروازے کی چولیں ہلتی رہتی ہیں دیواروں سے مٹی جھڑتی رہتی ہے گھر کی سب سے قیمتی شئے نازک رشتے سجے ہوئے ہیں شیشے کی علماری میں ڈرتی ہوں تیز ہوا کا کوئی جھونکہ دیواروں کو ڈھا دے گا رشتوں کو بکھرا دے گا گھر کی سب سے قیمتی شئے نازک رشتے سجے ہوئے ہیں شیشے کی علماری میں ڈرتی ہوں تیز ہوا کا کوئی جھونکہ دیواروں کو ڈھا دے گا رشتوں کو بکھرا دے گا ان کی حفاظت گھر کی وراست ساتھ ملی ہے ان کی حفاظت گھر کی وراست ساتھ ملی ہے سو میں دن بھر دروازے کی چولے کستی رہتی ہوں دیواروں کی درزیں بھرتی رہتی ہوں سو میں دن بھر دروازے کی چولے کستی رہتی ہوں دیواروں کی درزیں بھرتی رہتی ہوں دروازی کی چولے ہلتی رہتی ہیں دیواروں سے مٹی جھڑتی رہتی ہے اور اب آخیر میں وہ غزل جس کی فرمائش جو جس کا حکم بلکہ افضال سید اگر کسی غزل کے لیے کہیں تو یہ میرے لیے بھی عزاز کی بات ہے اور یہ میں نے کراچی میں بھی پڑھی تھی اور یہ غزل ہے دراصل ایک روز میرے سامنے سچل سرمست کی ایک ریختہ آگئی اور جس کا پہلا شیر ہے حضرت سچل سرمست کا کہ بنے مجنو یہاں کیا کیا ہوا جب عشق تاری رے حیثولی پر عزل سے عشق والوں کی سواری رے تو اسی زمین میں میں نے کہی ہے کہ اسی زمین میں کہی ہے زمانہ ہو سکتا ہے وہ ہو لیکن زمین وہی ہے زمین بھی وہی ہے نظر کے سامنے ہر دم وہی ہے شکل پیاری رے عجب انداز میں اب کے ہوا ہے عشق تاری رے نظر کے سامنے ہر دم وہی ہے شکل پیاری رے عجب انداز میں اب کے ہوا ہے عشق تاری رے وہی چہرہ وہی آنکھیں وہی لہجہ وہی باتیں وہی چہرہ وہی آنکھیں وہی لہجہ وہی باتیں اسی کے رنگ میں ڈوبی ہوں میں ساری کی ساری رے اور وہی خوشبو وہی جھوکا وہی آہٹ وہی سایا وہی خوشبو وہی جھوکا وہی آہٹ وہی سایا اسے نہ یاد کرنا کب رہا ہے اختیاری رے اسے نہ یاد کرنا کب رہا ہے اختیاری رے اور وہی دریا وہی کشتی وہی ساحل وہی ماجی وہی دریا وہی کشتی وہی ساحل وہی ماجی وہی سنگی وہی ساتھی اسی سے میری یاری رے وہی سنگی وہی ساتھی اسی سے میری یاری رے اور یہ شیر سنیے گا کہ فراق و وصل سے آگے بھی ایک رستہ ہے منزل کا رکھوں گی عمر کا باقی سفر اس پر ہی جاری رے فراق و وصل سے آگے بھی ایک رستہ ہے منزل کا رکھوں گی عمر کا باقی سفر اس پر ہی جاری رے اور سچل سائی تیری جوگن پلٹ کر اب نہ جائے گی اگلا مسرا تذبین ہے سچل سائی تیری جوگن پلٹ کر اب نہ جائے گی وہ کیسے روح کو پھیرے گی جو ہے برہا کی ماری رے وہ کیسے روح کو پھیرے گی جو ہے سچل سائی تیری جوگن پلٹ کر اب نہ جائے گی وہ کیسے روح کو پھیرے گی جو ہے برہا کی ماری رے نظر کے سامنے ہر دم وہی ہے شکل پیاری رے عجب انداز میں اکے ہوا ہے عشق تاری رے بات ہو بات ہو ذرا آنکھوں کی خبر لوں پہلے بہت کچھ ان کی شائری اچھا کچھ آواز جو ہے وہ ایک دو شیئر سناتا ہوں زمین کے ساتھ سونا چاہتا ہوں زمین کے ساتھ سونا چاہتا ہوں میں پھر سے خاک ہونا چاہتا ہوں میں پھر سے خاک ہونا چاہتا ہوں بڑی زرخیز ہے مٹی تمہاری میں خود کو اس میں بونا چاہتا ہوں بڑی زرخیز ہے مٹی تمہاری میں خود کو اس میں بونا چاہتا ہوں اچھا غزل سنیں چلے تھے زندگی کی جستجو میں چلے تھے زندگی کی جستجو میں کہاں لے آئی سانسوں کی سواری چلے تھے زندگی کی جستجو میں کہاں لے آئی سانسوں کی سواری وہ جس نے رات کو بخشے ہیں تارے بخشے ہیں تارے اسی نے دن کی ہے قسمت سواری شب فرقت سے شادی کر رہا ہوں شب فرقت سے شادی کر رہا ہوں ابھی تک پھر رہی ہے یہ کماری شب فرقت سے شادی کر رہا ہوں ابھی تک پھر رہی ہے یہ کماری اور مزاج جینے کا پھر آنے لگا ہے پھر آنے لگا ہے بھگا لیا ہوں پھر خوشبو تمہاری بھگا لیا ہوں پھر خوشبو تمہاری نجانے کون ہو تم نام کیا ہے نجانے کون ہو تم نام کیا ہے تمہارے نام لکھ دی عمر ساری تمہارے نام لکھ دی عمر ساری ستارے آسمانوں کو مبارک مبارک مجھے خاکی زمین لگتی ہے پیاری ستارے آسمانوں کو مبارک مجھے خاکی زمین لگتی ہے پیاری وہاں اشاق میں ہوگا اضافہ گا اضافہ بڑے گی جس جگہ بے روزگاری وہاں اشاق میں ہوگا اضافہ بڑے گی جس جگہ بے روزگاری اور کسی نے دوستوں کو بیچ کھایا کسی نے دوستوں کو بیچ کھایا کسی نے دوستوں پر جانوار دلوں پر راج وہ کرتا رہے گا دلوں پر راج وہ کرتا رہے گا وہ جس نے سیکھ لی ہے خاک ساری دلوں پر راج وہ کرتا رہے گا وہ جس نے سیکھ لی ہے خاک ساری ہاں اب ایک نظر میں اپنی ماں کی نگاہوں میں جھل ملاتے ہوئے میں اپنی ماں کی نگاہوں میں جھل ملاتے ہوئے سنہرے خوابوں کی تعبیر لینے نکلا تھا افق کے پار نئے دھوب کے دریچے کھلے گلاب شکل کئی لوگ راستے میں ملے بہت سے گاؤں نظر آئے چاندنی میں دھلے ہوا نے لے کے میرے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں کہا چلو گے میرے ساتھ دھوب زاروں میں خزان سے دور کہیں بھاگتی بہاروں میں قدیم شہروں کی جدت نے کر دیا بے کل یہ اونچے اونچے پہاڑوں سے شاندار محل یہ جاگتی ہوئی راتیں یہ اونگتے ہوئے دن یہ جاگتی ہوئی راتیں یہ اونگتے ہوئے دن چلا تھا سر پہ دعاؤں کا آسمان لیے چلا تھا سر پہ دعاؤں کا آسمان لیے شروع شروع میں ہر ایک شخص اپنا اپنا لگا یہ رات دن کا تماشا بھی ایک سپنا لگا یہ رات دن کا تماشا بھی ایک سپنا لگا وہ بچپنا تھا لڑکپن تھا یا جوانی تھی بچپنا تھا یا جوانی تھی ہر ایک دور ہماقت کی ایک کہانی تھی وہ بچپنا تھا لڑکپن تھا یا جوانی تھی ہر ایک دور ہماقت کی ایک کہانی تھی دلاسہ دیتی رہی ایک محربان آغوش دلاسہ دیتی رہی ایک محربان آغوش ملی پنا قدم قدم پہ لٹا ہوں بڑی پٹائی ہوئی قدم قدم پہ لٹا ہوں بڑی پٹائی ہوئی زلیل و خار ہوا خوب جگ ہسائی ہوئی ملی پناہ بلاخر سفید بالوں میں کیا کہنے ہیں قدم قدم پہ لٹا ہوں بڑی پٹائی ہوئی زلیل و خار ہوا خوب جگ ہسائی ہوئی ملی پناہ بلاخر سفید بالوں میں ہر ایک لفظ تمسخر ہر ایک ہر ایک نگاہ مزاق ہر ایک لفظ تمسخر ہر ایک نگاہ مزاق جلا رہا ہوں یہی دیکھ کے یہ سب عوراق جلا رہا ہوں یہی دیکھ کے یہ سب عوراق خدا کا شکر چلو ختم یہ کہانی ہوئی خدا کا شکر چلو ختم یہ کہانی ہوئی میں اپنی ماں کی نگاہوں میں جھل ملاتے ہوئے خوشی کے خوابوں کی تعبیر لینے نکلا تھا بہت شکریہ بہت شکریہ یہ تھے احمد فعاد صاحب جن کی غزل اور نظم آپ سن رہے تھے اور اب میں دعوت دیتی ہوں اہد حاضر کے بہت معروف اور مقبول شاعر جناب عباس تابش کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں جب انتظار کے لمحے پگھلنے لگتے ہیں جب انتظار کے لمحے پگھلنے لگتے ہیں گلی کے لوگ میرے دل پہ چلنے لگتے ہیں گلی کے لوگ میرے دل پہ چلنے لگتے ہیں میں اس لیے بھی پرندوں سے دور بھاگتا ہوں میں اس لیے بھی پرندوں سے دور بھاگتا ہوں کہ ان میں رہ کے میرے پر نکلنے لگتے ہیں میں اس لیے بھی پرندوں سے دور بھاگتا ہوں کہ ان میں رہ کے میرے پر نکلنے لگتے ہیں عجیب پیڑ ہیں ان کو ہیا نہیں آتی عجیب پیڑ ہیں ان کو ہیا نہیں آتی ہمارے سامنے کپڑے بدلنے لگتے ہیں عجیب پیڑ ہیں ان کو ہیا نہیں آتی ہمارے سامنے کپڑے بدلنے لگتے ہیں اسی لیے تو ہمارا نشانہ بنتا ہے ہمارے سامنے آ کر زمانہ بنتا ہے اسی لیے تو ہمارا نشانہ بنتا ہے ہمارے سامنے آ کر زمانہ بنتا ہے ہمارے جسموں کی انٹیں لگائی جاتی ہیں ہمارے جسموں کی انٹیں لگائی جاتی ہیں ہمیں ٹھکانے لگا کر ٹھکانہ بنتا ہے ہمارے جسموں کی انٹیں لگائی جاتی ہیں ہمارے جسموں کی اینٹیں لگائی جاتی ہیں ہمیں ٹھکانے لگا کر ٹھکانہ بنتا ہے حوالہ دیتا ہے مجنو سفید بالوں کا حوالہ دیتا ہے مجنو سفید بالوں کا پرانہ ہے نہیں جتنا پرانہ بنتا ہے حوالہ دیتا ہے مجنو سفید بالوں کا پرانہ ہے نہیں جتنا پرانہ بنتا ہے غزب کریں گے ہمارا سکوت توڑیں گے غزب کریں گے ہمارا سکوت توڑیں گے یہ سانے ہے تو گناہگار کر کے چھوڑیں گے غزب کریں گے ہمارا سکوت توڑیں گے یہ سانے ہے تو گناہگار کر کے چھوڑیں گے نئے سرے سے تعلق نہیں بنائیں گے ہم نئے سرے سے تعلق نہیں بنائیں گے ہم جہاں سے ٹوٹ گیا تھا وہیں سے جوڑیں گے نئے سرے سے تعلق نہیں بنائیں گے ہم جہاں سے ٹوٹ گیا تھا وہیں سے جوڑیں گے دعائیں مانگنے والو ہمارے ساتھ چلو دعائیں مانگنے والو ہمارے ساتھ چلو ہم آج رات ندی میں چراغ چھوڑیں گے دعائیں مانگنے والو ہمارے ساتھ چلو ہم آج رات ندی میں چراغ چھوڑیں گے آخر میں ایک بس گزر ہوائے تیز تیرا ایک کام آخری ہے ہوائے تیز تیرا ایک کام آخری ہے کہ نخل خشک پہ ماہ تمام آخری ہے ہوائے تیز تیرا ایک کام آخری ہے کہ نخل خشک پہ ماہ تمام آخری ہے میں جس سکون سے بیٹھا ہوں اس کنارے پر میں جس سکون سے بیٹھا ہوں اس کنارے پر سکون سے لگتا ہے میرا قیام آخری ہے میں جس سکون سے بیٹھا ہوں اس کنارے پر سکون سے لگتا ہے میرا قیام آخری ہے پھر اس کے بعد یہ بازار دل نہیں لگنا پھر اس کے بعد یہ بازار دل نہیں لگنا خرید لیجیے صاحب غلام آخری ہے پھر اس کے بعد یہ بازار دل نہیں لگنا خرید لیجیے صاحب غلام آخری ہے کسی نے پھر سے کھڑے کر دیئے درو دیوار کسی نے پھر سے کھڑے کر دیئے درو دیوار خیال تھا کہ میرا انہدام آخری ہے کسی نے پھر سے کھڑے کر دیئے درو دیوار خیال تھا کہ میرا انہدام آخری ہے ہمارے جیسے وہاں کس شمار میں ہوں گے ہمارے جیسے وہاں کس شمار میں ہوں گے کہ جس کتار میں مجنو کا نام آخری ہے ہمارے جیسے وہاں کس شمار میں ہوں گے کہ جس کتار میں مجنو کا نام آخری ہے پور پور یار کے غم کو صرف دوشے بس یار کے غم کو عجب نقش گری آتی ہے یار کے غم کو عجب نقش گری آتی ہے پور پور آنکھ کے مانند بھری آتی ہے پور پور آنکھ کے مانند بھری آتی ہے بے تعلق نہ ہمیں جان کے ہم جانتے ہیں بے تعلق نہ ہمیں جان کے ہم جانتے ہیں کتنا کچھ جان کے یہ بے خبری آتی ہے بے تعلق نہ ہمیں جان کے ہم جانتے ہیں کتنا کچھ جان کے یہ بے خبری آتی ہے اس قدر گوندنا پڑتی ہے لہو سے مٹی ہاتھ گھل جاتے ہیں تب کوزا گری آتی ہے اس قدر گوندنا پڑتی ہے لہو سے مٹی ہاتھ گھل جاتے ہیں تب کوزا گری آتی ہے کتنا رکھتے ہیں وہ اس شہر خموشاں کا خیال روز اکناو گلابوں سے بھری آتی ہے بہت شکریہ یہ تھے جناب عباس تابش جو اپنے خوبصورت کلام سے نواز رہے تھے اور اب میں دعوت دیتی ہوں اردو اور پنجابی کی معروف اور ہر دل عزیز شائرہ محترمان اسری ننجم بھٹی صاحبہ کو کہ وہ تشریف لائیں کئی شہری مجموعوں کی خالق ہیں کئی ایوارڈز حاصل کر چکی ہیں اور اب سب کی محبتیں انہیں حاصل ہیں شکریہ میری طرف کاغذان ترکھیں دی جی پنجابی کی نواز لگے پنجابی تکی ہیں پنجابی تکی ہیں پنجابی تکی ہیں شرعب کا حکم ہے پنجابی سے شروع کرنا حیاتی دا سر کجن کی تے اساں لک گئے لگاں اندر حیاتی دا سریر کجن کی تے اساں لک گئے لگاں اندر اساں اندروں بوہر کھولیا تے باہروں رئی زجیر ایک چھوٹی نظم ہے کتے آج چران پچھو بڑے چران پچھو آدھراتی میں کڑی خوش ہوئیا دور درادیوں کسے کلے کتے دیوا آج سن کے جی میں حیاتی دا ولگن وچ کوئی ہور بھی جی ہے جی اندہ جاگدہ آجا ہے جی میں حیاتی دا ولگن وچ کوئی ہور بھی جی ہے جی اندہ جاگدہ میں کلی نہیں میں کلی نہیں نہیں تا ورے ہوئے چپ چان نو سنے دیاں بے سوالے بے جوابے ویلے دی ٹک ٹک پوک دیاں جی میں شہر دے سارے کتے آنوں شہر دے سارے بندے کھا گئے ہوں چنگا ہوئے جی انجی نہ ہوئے پر جی انج ہویا تی پھر انجی ہویا ہوں حیرت حجوم کرتی ہے سمندر سوک جاتا ہے حیرت حجوم کرتی ہے سمندر سوک جاتا ہے میرے ہونٹوں کو دیکھ کر اس نے یہی اندازہ لگایا کہ میری پیاس جگہ جگہ سے پھٹ رہی تھی ہم ایک دوسرے کا نام لینے سے روک دئیے گئے کیونکہ نام لینے سے ہچکی آتی تھی نہ رو میرے سرانے بیٹھ کر پہلے وہ مشہر دے پڑھنا جنہیں داد بلیئے پڑھنا دنیا یار ایسی مشارد آدمی نہیں ہے میں شروع سے پڑھتی ہوں حیرت حجوم کرتی ہے سمندر سوک جاتا ہے میرے ہونٹوں کو دیکھ کر اس نے یہی اندازہ لگایا کہ میری پیاس جگہ جگہ سے پھٹ رہی تھی ہم ایک دوسرے کا نام لینے سے روک دئیے گئے تھے کیونکہ نام لینے سے ہچکی آتی تھی نہ رو میرے سرانے بیٹھ کر تیرے آنسو میری آنکھوں میں گرتے ہیں تو پیاس بھڑکتی ہے وہ پیونت کاری کا کام جانتا تھا مگر اس نے نہیں کیا مجھے اپنے آپ پر شرم آئی مگر دل کا ٹانکہ بھرا جا چکا تھا اور رکم ہو چکی تاریخ بھی گونگی تھی اور وہ بھی اور میں بھی اور ہماری حیرت بھی غربت نے محبت کو کہیں کا نہیں چھوڑا غربت نے محبت کو کہیں کا نہیں چھوڑا غریب کا دریا ہی اس کا سمندر ہوتا ہے غریب کا دریا ہی اس کا سمندر ہوتا ہے وہ اس پر پلکوں کے بند باندھ کر پانیوں کو روکتا رہتا ہے اور نیچی نظروں سے اپنے چاند تراشتا ہے اور اسے مخالف سردھاوا سے بچانے کے لیے بادلوں سے لڑتے لڑتے ایک دن نصب کرتا ہے دریائے ایک دن نصب کرتا ہے سہرائے حیرت میں تو حیرت بول پڑتی ہے یہ کیا کیا تُو نے حیرت بول پڑتی ہے یہ کیا کیا تُو نے منو تُو کے خاتمے کی گھڑی دریافت کر لی میں نے نہ ہاں کہا نہ نہ اس سے کیا فرق پڑتا تھا یہ نصب ہے مرسی کلنگ تھوڑی تھوڑی دیر بعد کچھ دھڑکتا ہے کچھ مچلتا ہے بے اعتباری کا خوف کے کچھ ہونے والا ہے کچھ ایسا جو ہم جان نہ پائیں گے اور ہو جائے گا ہم ہوا کی طرف دیکھتے تھے پر وہاں ہوا نہ تھی پانی کو سنتے تھے مگر پیاس نے راستہ بدل لیا باہر آ کر بیٹھ جانے سے اندر کا دکھ کم نہیں ہوتا کنارہ کش کناروں سے دست بردار کیسے ہو آنکھوں کے اندر جو پرندے سو گئے ہیں وہ اب جاگتے نہیں آنکھوں کے اندر جو پرندے سو گئے ہیں وہ اب جاگتے نہیں کہ خوابوں میں سوتے ہیں خوابوں میں سوے ہوئے ایک دوسرے میں سوتے ہیں پہرہ دیتی پل کے ورک اُلٹتی ہیں ہوا پچھل پیری ہے پیچھے کو کھینچتی ہے دل بکف کون یہاں بیٹھا لکھتا ہے لکھتا ہے کہ اس کے کناروں پر آسمان گرجتا تھا جب میں نے اسے دیکھا بہت سی نظور تھا دہلاتا تھا سمندر کی مثال قبول نہیں کرتا تھا سمندر کی مثال قبول نہیں کرتا تھا تو سات ستیاں اس پر وارد دی جاتی تھی ماں گنگا نے بتایا شیر دل بڑا بیٹا تھا سپت سندھو شیر دل بڑا بیٹا تھا سپت سندھو جو صدیوں کو خاطر میں نہیں لاتا تھا پر اب ریت اس پر چڑھ دوڑی ہے ریت اس پر چڑھ دوڑی ہے کستیاں مری ہوئی مچھلیوں کی طرح کنارے آن لگی ہیں بچے لاشوں کا کھیل کھیلتے ہیں بڑے ہس کر مو دوسری طرف پھیر لیتے ہیں درمیانی عمر کے لوگ کبھی بچوں کو کبھی بڑوں کو دیکھ کر آگے چل دیتے ہیں نہ دیکھو کہ لوگ کون ہیں صرف پاؤں کو دیکھو جو حرکت میں ہیں یہ لبے مہران ہے ستاون دروازوں والا بھیڑیا دریائس میں سے گزرتا ہے تو ریت سے سلوہ کر لیتا ہے کہ چل اس بار بھی تو ہی سہی تھوڑی تھوڑی دیر بعد جھگ بدلتے ہیں جیسے آدمی لباس بدلتے ہیں اور آنکھیں منظر پیاس آگے بڑھتی چلی آ رہی ہے جیسے آگ کا سہلاب شہر پیچھے ہٹتے جاتے ہیں پانیوں کو کیا ہوا پنچھیوں کو کیا ہوا موزور اپنی قسم توڑتے جاتے ہیں بادل کہیں راستے میں رک گیا بغیرت اسے اپنے اوپر ترس آنے لگا ہے اب اسے گولی مارو یا رگے نہ چور لو مرسی کی لنگ پر دستخط ضروری نہیں رہے یہ خوبصورت اور فکر انگیز نظمیں ہم سن رہے تھے محترمہ نسری ننجم بھٹی صاحبہ سے اور اب میں دعوتی کلام دیتی ہوں کراچی سے تشریف لانے والے افضال احمد سید کو جو منفرد لبو لہجے کے شاعر ہیں نسری نظموں کے حوالے سے اور ابھی حالی میں انہوں نے میر کے فارسی کلام کا ترجمہ کیا ہے اور اب بے دل کا ترجمہ کرنے میں مصروف ہیں ایسی باکمال اور ہماجہد شخصیت ان سے درخواست ہے کہ وہ تشریف لائیں میرے دوست نے فرمائش کی دو شیئر میں سنا دیتا ہوں بانوئی شہر سے کہنا کے ملاقات کرے بانوئی شہر سے کہنا کے ملاقات کرے ورنہ ہم جنگ کریں گے وہ شروعات کرے کہیں لکھا ہو میرے ہاتھ سے نقوں اس کا کہیں لکھا ہو میرے ہاتھ سے نقوں اس کا بہت دمکتہ ہے رخصار لا لگوں اس کا اسے کہو کہ بہت نامراد شیئے جنوب اسے کہو کہ بہت نامراد شیئے جنوب اسے کہو کہ مجھے ہے بہت جنوب اس کا یہ کچھ نظم سنانا چاہتا ہوں اس نظم کے عنوانے ہمارا قومی درخ سفید یاسمین کے بجائے ہم کیکر کو اپنی شناکت قرار دیتے ہیں جو امریکی انیورسٹیوں کے کیمپس پر نہیں اکتا کسی ٹروپیکل گارڈن میں نہیں لگایا جاتا اکے بانا خواتین نے اسے کبھی نہیں چھوا نباتات کے ماہر اسے درخت نہیں مانتے کیونکہ اس پر کسی کو خانسی نہیں دی جا سکتا کیا کہنے کیا کہنے بابا نباتات کے ماہر اسے درخت نہیں مانتے کیونکہ اس پر کسی کو خانسی نہیں دی جا سکتی کیکر ایک جھاڑی ہے جس سے ہمارے شہر ریگستان اور شاعری بھری ہے کانٹوں سے بھرا ہوا کی کر ہمیں پسند ہے جس نے ہماری مٹے کو بحیرہ عرب میں جانے سے روکا صرف غیر اہم شاعر صرف غیر اہم شاعر یاد رکھتے ہیں بچپن کی فیروزی اور سفید پھولوں والی تام چینی کی پلیٹ صرف غیر اہم شاعر یاد رکھتے ہیں بچپن کی فیروزی اور سفید پھولوں والی تام چینی کی پلیٹ جس میں روٹی ملتی تھی کیا کہنے صرف غیر اہم شاعر بے شرمی سے لکھ دیتے ہیں اپنی نظموں میں اپنی محبوبہ کا نام صرف غیر اہم شہر یاد رکھتے ہیں بدتمیزی سے تلاشی لیا ہوا ایک کمرہ باغ میں کھڑی ہوئی ایک لڑکی کی تصویر جو پھر کبھی نہیں ملی گرہ تو گر کے سرے خوا کے ابتزال آیا گرہ تو گر کے سرے خوا کے ابتزال آیا میں تیغے تیز تھا لیکن مجھے زبا لیا عجب ہوا کہ ستارہ شناس سے مل کر عجب ہوا کہ ستارہ شناس سے مل کر شکستِ انجمِ نوخیز کا خیال آیا میں خوا کے سرد پہ سویا تو میرے پہلو میں پھر ایک خوابِ شکست آئینہ مثال آیا کمانِ شاق سے گل کس ہدف کو جاتے ہیں کمانِ شاق سے گل کس ہدف کو جاتے ہیں نشیبِ خات میں جا کر مجھے خیال آیا کمانِ شاق سے گل کس ہدف کو جاتے ہیں نشیبِ خات میں جا کر مجھے خیال آیا یہی ہے وصل دلِ کم معاملہ کے لیے یہی ہے وصل دلِ کم معاملہ کے لیے کہ آئینے میں وہ خرشیدِ خد و خال آیا بہت بہت شکریہ یہ تھے افضال احمد سید صاحب جو اپنی خوبصورت نظمیں اور غزل بھی سنا رہے تھے اور اب میں دعوتِ کلام دیتی ہوں اسلام آباد سے تعلق رکھنے والے محترم اور محتبر شائر جو نظم اور غزل دونوں میں یکسا محارت رکھتے ہیں جناب جلیل آلی کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں دل آباد کہاں رہ پائے اس کی یاد بھلا دینے سے دل آباد کہاں رہ پائے اس کی یاد بھلا دینے سے کمرہ ویران ہو جاتا ہے ایک تصویر ہٹا دینے سے دل آباد کہاں رہ پائے اس کی یاد بھلا دینے سے کمرہ ویران ہو جاتا ہے ایک تصویر ہٹا دینے سے آلی شیر ہو یا افثانہ یا چاہت کا تانہ بانا کیا بات ہے آلی شیر ہو یا افثانہ یا چاہت کا تانہ بانا لطف ادھورہ رہ جاتا ہے پوری بات بتا دینے سے لطف ادھورہ رہ جاتا ہے پوری بات بتا دینے سے دوبتا چاند بچاتے ہوئے مارا جاؤں دوبتا چاند بچاتے ہوئے مارا جاؤں شب کسی بہر کنارے ہی اتارا جاؤں دوبتا چاند بچاتے ہوئے مارا جاؤں شب کسی بہر کنارے ہی اتارا جاؤں نیم دل سے ہی کبھی پار بلا کر دیکھے نیم دل سے ہی کبھی پار بلا کر دیکھے اس کی آواز پہ میں سارے کا سارا جاؤں نیم دل سے ہی کبھی پار بلا کر دیکھے اس کی آواز پہ میں سارے کا سارا جاؤں دل تو اس جنبش عبرو کی طرف دیکھتا ہے دل تو اس جنبش عبرو کی طرف دیکھتا ہے ہو اگر جان سے بھی جانے کا اشارہ جاؤں دل تو اس جنبش عبرو کی طرف دیکھتا ہے ہو اگر جان سے بھی جانے کا اشارہ جاؤں لاکھ مرجھائیں خضاؤں کی ہوائیں مجھ کو لاکھ مرجھائیں خضاؤں کی ہوائیں مجھ کو اس کی ایک موج محبت سے بہارا جاؤں اور یہ جو احوال بگڑتے ہی چلے جاتے ہیں یہ جو احوال بگڑتے ہی چلے جاتے ہیں کیا عجب ہے کہ اسی طور سمارا جاؤں کیا کیا دلوں کا خوف چھپانا پڑا ہمیں کیا کیا دلوں کا خوف چھپانا پڑا ہمیں خود ڈر گئے تو سب کو ڈرانا پڑا ہمیں کیا کیا دلوں کا خوف چھپانا پڑا ہمیں خود ڈر گئے تو سب کو ڈرانا پڑا ہمیں ایک دوسرے سے بچ کے نکلنا محال تھا ایک دوسرے سے بچ کے نکلنا محال تھا ایک دوسرے کو روند کے جانا پڑا ہمیں ایک دوسرے سے بچ کے نکلنا محال تھا ایک دوسرے کو روند کے جانا پڑا ہمیں وحشی ہوا نے ایسے برہنا کیے بدن اپنا لہو لباس بنانا پڑا ہمیں اپنے دیئے کو چاند بتانے کے واسطے اپنے دیئے کو چاند بتانے کے واسطے بستی کا ہر چراغ بجھانا پڑا ہمیں اپنے دیئے کو چاند بتانے کے واسطے بستی کا ہر چراغ بجھانا پڑا ہمیں اور آخر پہ نسرین انجم بٹی کے پیروی میں ایک تازہ پنجابی غزل سنا کے جازت چاہتا ہے بس کھڑ کے اکو تار تے خبرہ مک گئیاں بس کھڑ کے اکو تار تے خبرہ مک گئیاں سب رت و رت اخبار تے خبرہ مک گئیاں ہن ہارے لمی چیک دی پوڑی چڑ گئے نے ہن ہارے لمی چیک دی پوڑی چڑ گئے نے ہن حرف ہوئے بیکار تے خبرہ مک گئیاں کی تندہ دسیہ حال میاں اس نیری وچ میاں آگیا جی پھر کی تندہ دسیہ حال میاں اس نیری وچ دل ڈگا مودے پار تے خبرہ مک گئیاں کوئی ہندا زخم نشان وہ خوندے دنیا نو اس ماری گجی مار تے خبرہ مک گئیاں جد جنگ سی ویری نال کہانی ٹر دی سی جد جنگ سی ویری نال کہانی ٹر دی سی سجنا دے اکو وار تے خبرہ مک گئیاں اور آخری شیر ارد کرنا کہ اسے دی ڈونڈی وجدی رئی ہر چینل تے اسے دی ڈونڈی وجدی رئی ہر چینل تے جد آئی ساڑی وار یہ خوبصورت اردو اور پنجابی کلام سنا رہے تھے جناب جلیل آلی اور اب میں گزارش کرتی ہوں کراچی سے تشریف لانے والی معروف مقبول شائرہ محترمہ فہمیدہ ریاض صاحبہ کو جن کی شائری اور ان کے تراجم اہل نقد و نظر سے داد وصول کر چکے ہیں مولانا روم شاہ عبداللطیف بھٹائی اور شیخ عیاس کے تراجم انہوں نے کیے ہیں اور ان کی شائری کے مجموعے تو آپ معلومی ہے ان کو کئی ایوارڈز مل چکے ہیں محترمہ فہمیدہ ریاض صاحبہ شکریہ جنب صدر صاحبہ آپ کی اجازت سے آپ صدارت کر رہی تھیں لہٰذا آپ بندھی اسٹیج پہ بیٹھیں تھیں سزا کے طور پر مجھے بھی گھسیت کر ہویا آپ بلا کے بٹھایا ہیں تو اب میں آپ کو اپنی ایک میں آپ کو اپنی دس پندرہ نظمیں سناوں گی سزا کے طور پر سزا کے طور پر میں آپ کو اچھا میں آپ میں آپ کو ایک نظم پیش کرتی ہوں آپ کے سامنے دن ڈھلے گھر میرے شام آئی ہے دن ڈھلے گھر میرے شام آئی ہے پھر دریچے پہ چمکنے لگا زہرہ کا جمال کوئی دم جاتا ہے رات آئے گی کھولے ہوئے بال ایک لمحے کی جو فرصت ہے تو میں بھی جیلوں نیلگوں شام کو آنکھوں میں سمو کر پیلوں ایک لمحے کی جو فرصت ہے تو میں بھی جیلوں نیلگوں شام کو آنکھوں میں سمو کر پیلوں ساتھیں ابری چلی آتی ہیں تاروں کی طرح اور اندیشہ و امید نظاروں کی طرح دن کے ساحل سے پلٹتی ہوئی لہروں کی قطار حاصل عمر کا کرتی ہے شمار اس زمین کی طرح میں بھی تھی کوئی خطہ خاک جس پہ دریا کی طرح موج بموج واقعے گزرے ہیں کبھی ٹھیرے ہیں کبھی بپھرے ہیں کش مکش سے کبھی تھک جاتی ہوں اور کبھی تازہ نفس رن میں چلی آتی ہوں کبھی جذبوں کی کشا کش سے پسی جاتی ہوں یا کبھی عزیز کی ایک رمز سمجھ پاتی ہوں اور کبھی کوئی بھرم ٹوٹا ہے جیسے دم ٹوٹا ہے سسکیاں لے کے کبھی روئیں ہوں پچتائیں ہوں ایسی الجی ہوں کہ سلجا نہ سکوں جب بھی دل خون ہوا ہے لیکن کھل اٹھا ہے وہیں حیرت کا افق رنگ کمل جیسے اس لمحے سے انکار کیا ہے میں نے ہاں کسی بات پہ اسرار کیا ہے میں نے زندگی تجھ سے بہت پیار کیا ہے کسی کہیے دوسرے سے کہ جانے یہ کس کی خطا ہے مگر اے عرض وطن تجھ پچھایا ہے جو ادبار کا بادل افسوس خفت مرگ مسلسل افسوس کتنا کم مایا ہے حاصل افسوس پھر کبھی مایوس ہی کسی افریت کی مانند نگلنے کو بڑھی ایسے عالم میں مگر بھولے بھٹکے سے جو مل پائی کبھی کسی ہم دور دیسوں میں کہیں کسی ہم دم کسی ساتھی کی خبر دل ہمک کر میری باہوں میں چلا آیا ہے ایک لمحے میں فراموش ہوا سودو زیاں پھر ہوا شوق جوان جیسے ایک عشق محبت میں ڈھلا سارا جہاں اس ڈھلی شام کا حاصل کیا ہے دانشی دل کیا ہے کیسے انسان کو دلدار کیا انسانیں عجب قرار کہ ہر بار کیا انسانیں زندگی تجھ سے بہت پیار کیا انسان بہت خوبصورت یہ خوبصورت نظم سن رہے تھے ہم محترمہ فہمیدہ ریاض صاحبہ سے اور اب میں درخواست کرتی ہوں ہمارے سینئر شاعر غزل کے بہت معتبر شاعر محترم جناب توصیف تبسم سے کہ وہ تشریف لائیں کئی ایوارڈز ان کو مل چکے ہیں کئی شیری مجموعے شایع ہو چکے ہیں عدیب بھی ہیں اپنی سرگزشت بھی انہوں نے لکھی ہے اور وہ بہت داد و تحسین حاصل کر چکی ہے جناب توصیف تبسم خواتین و حضرات اختصار کی شرط کے ساتھ ایک مختصر سی نظم پیش کر رہے ہیں کی اجازت چاہوں گا کہیں پانیوں میں پڑا ہوا میں وہ ایک سنگے سے آ ہوں جسے موسموں کی خبر نہیں جسے چاندنی نے چھوا نہیں کہیں پانیوں میں پڑا ہوا میں وہ ایک سنگے سے آ ہوں جسے موسموں کی خبر نہیں جسے چاندنی نے چھوا نہیں میرے جسم پر میرے ذہن پر وہ جو ایک گہرا نشان تھا اسے سبز کائی نے بھر دیا میرے جسم پر میرے ذہن پر وہ جو ایک گہرا نشان تھا اسے سبز کائی نے بھر دیا مگر ایک چادر عاب ہے میرے سر سے پاؤں تلکھ جی جو گھلا رہی ہے بدن میرا وہ جو ایک گہرا نشان تھا اسے سبز کائی نے بھر دیا مگر ایک چادر عاب ہے میرے سر سے پاؤں تلکھ جی جو گھلا رہی ہے بدن میرا کوئی کاش مجھ کو نکالتا کوئی ہاتھ مجھ کو سمارتا کوئی کاش مجھ کو نکالتا کوئی ہاتھ مجھ کو سمارتا میرے نقش سارے اُبھارتا مجھے نیم رخ پہ تراشتا کوئی کاش مجھ کو نکالتا کوئی ہاتھ مجھ کو سمارتا میرے نقش سارے اُبھارتا مجھے نیم رخ پہ تراشتا نیم رخ کی شرط اس لیے ہیں کہ محبوب اور محب مل کر تکمیل کرتے ہیں تصویر کی غدل کے کشیر اے میرے دیدے تر روک ناسو اپنے اے میرے دیدے تر روک ناسو اپنے جانے کب آن ملے یار لبے جو اپنے اے میرے دیدے تر روک ناسو اپنے جانے کب آن ملے یار لبے جو اپنے وجہ بیگانگیے خواب نہیں کھلتی تھی وجہ بیگانگیے خواب نہیں کھلتی تھی روئے تو کھول دیئے نیند نے بازو اپنے روئے تو کھول دیئے نیند نے بازو اپنے اولی حسرت خون گشتا لکھی ہے دل پر اولی حسرت خون گشتا لکھی ہے دل پر پیرہن روز بدلتی نہیں خوشبو اپنے اولی حسرت خون گشتا لکھی ہے دل پر پیرہن روز بدلتی نہیں خوشبو اپنے صبح تک تلتِ مہتاب نے پاگل رکھا صبح تک تلتِ مہتاب نے پاگل رکھا رات رخصت ہوئی لے کر سبھی جادو اپنے صبح تک تلتِ مہتاب نے پاگل رکھا رات رخصت ہوئی لے کر سبھی جادو اپنے اے غدر کے چندشی رو پیش منظر سے جدا شورِ تماشا سے الگ پیش منظر سے جدا شورِ تماشا سے الگ کف بسر بیٹھے رہے ہم تیری دنیا سے الگ کف بسر بیٹھے رہے ہم تیری دنیا سے الگ کف بسر بیٹھے رہے ہم تیری دنیا سے الگ اور اب کتنا تصرف ہو ہوائے غم کا اور اب کتنا تصرف ہو ہوائے غم کا گلِ صد برگ ہے دل داغِ سویدہ سے الگ صرف ایک سانس کا رشتہ ہے سو وہ بھی کب تک صرف ایک سانس کا رشتہ ہے سو وہ بھی کب تک دیکھ کس طرح کیا خود کو تمنا سے الگ صرف ایک سانس کا رشتہ ہے سو وہ بھی کب تک دیکھ کس طرح کیا خود کو تمنا سے الگ وقت کی لہر بہائے لیے جاتی ہے ہمیں وقت کی لہر بہائے لیے جاتی ہے ہمیں ایک دریہ ایک خسو خاک ہے دریہ سے الگ وقت کی لہر بہائے لیے جاتی ہے ہمیں وقت کی لہر بہائے لیے جاتی ہے ہمیں ایک دریہ ایک خسو خاک ہے دریہ سے الگ اے جنو تیرے بہلنے کو کہاں سے لاؤں روز ایک دشت نیا اس دل و دنیا سے الگ اے جنو تیرے بہلنے کو کہاں سے لاؤں روز ایک دشت نیا اس دل و دنیا سے الگ وقت کی لہر بہائے لیے جاتی ہے ہمیں ایک دریہ خسو خاک ہے دریہ سے الگ بہت شکریہ یہ سہر انگیز کلام سن رہے تھے ہم محترم جناب توصیف تبسم سے اور اب میں تیرا نام نہ لوں پھر بھی لوگ پہچانے یہ سوئے عدب ہے اگر میں تعرف کراؤں بغیر کسی تعرف کے کشور آپا آپ کو اپنا کلام سن رہیں میں مائی کا آپ کو آپ یہاں دیں میرے دوستوں میرے ساتھیوں سارے میرے شائر دوستوں اس شہر نابکار کو تقریریں سننے کا خوصلہ نہیں ہوا تو آج کی شام وہ شائرے کے لیے وقف کر دی یہ شائری کی شام آصف آرخوی اور امینا سید نے خاص طور سے آصف نے اس لیے بھرپا کی کہ بلایا ان لوگوں کو جائے جو شیر سمجھتے ہوں اور سنایا ان لوگوں کو جائے جو انہیں شیر کہنے کا سلیقہ آتا ہو کیا خوبصورت شام ہے اور مجھے سب سے پہلے وہ نظم پڑھنی ہے جو میرا ایک بیٹا ایپٹ آباد سے آیا ہے اور اس کی فرمایش ہے کہ وہ نظم آپ سنائیں اور ایپٹ آباد سے آنے پہ اس سے اس کو نظم سناؤں گی آپ کو بھی سناؤں گی تم سوامی رام بنے میرے تم سوامی رام بنے میرے تم مجنو قیس بنے میرے تم مجنو قیس بنے میرے کبھی کھیل لیا کبھی چھوڑ دیا کبھی پچھ کارا کبھی دھت کارا کبھی پہنا مسئلہ پھینک دیا کبھی پچھوڑے میں داب دیا کبھی ہاتھ پہ مہنی دکھلا کر میرے چہرے پہ حلدی مل دی کبھی بیگم نام کہلوا کر میری ذات کھٹولی گنگ کر دی تم سوامی مجنو رام بنے تم مجنو قیس بنے میرے کبھی کھیل لیا کبھی چھوڑ دیا کبھی پچھ کارا کبھی دھت کارا کبھی پہنا مسئلہ پھینک دیا کبھی پچھوڑے میں داب دیا کبھی ہاتھ پہ مہنی دکھلا کر میرے چہرے پہ حلدی مل دی کبھی بیگم نام کہلوا کر میری ذات کھٹولی گنگ کر دی تم سوامی مجنو یاد کرو جب سہرہ سہرہ دوڑایا میری اڑی سے چشمیں پھوٹے تم سوامی مجنو یاد کرو جب سہرہ سہرہ دوڑایا میری اڑی سے چشمیں پھوٹے جب ایب لگا کر دھتکارا میری کوک پیمبر بندم کی جب ایب لگا کر دھتکارا میری کوک پیمبر بندم کی جب ویشیا کہہ کے پلٹے تھے میرا بستر عمر تمہاری تھی تم سوامی مجنو پل بھر کے دنیا کے تماشے میں تم نے مجھے جائے نماز سے عزت دی دنیا کے ترازوں میں تم نے مجھے ہیرے موتی قیمت دی اس کھیل سرائے سے باہر تم رشتوں کی ٹکسالوں میں مجھے کھوٹا کہہ کے الگ کرو تم شہوت کی دیواروں میں مجھے عزت کہہ کے دفن کرو مجھے چوکھٹ تھپڑ بپتہ دو مجھے مالک داسی رشنہ دو یہ کھیل سرائے بہت چلا یہ سجدہ چوکھٹ بہت ہوا یہ آگ تماشا بہت چلا یہ قیس قباب رنگ ہوئی اس کھیل سرائے سے دیکھ لو تم میری جیسے انسان ہو میرے دوست بنو میرے دوست بنو بیٹا تسلی ہوئی تمہارے کہنے پر نظم سنا دی تمہیں تسلی ہوئی چلو اچھا ہوا ہاں اسامہ کا تو وہ ہے وہ جو بچیوں سے بھی ڈر گئے وہ جو بچیوں سے بھی ڈر گئے وہ جو علم سے بھی گریس پا کریں ذکر رب کریم کا وہ جو حکم دیتا ہے علم کا کریں اس کے حکم سے ماورا یہ منا دیاں نہ کتاب ہو کسی ہاتھ میں نہ ہی انگلیوں میں قلم رہے کوئی نام لکھنے کی جانہ ہو نہ رسم اس میں زنا کوئی وہ جو بچیوں سے بھی ڈر گئے کریں شہر شہر منا دیاں کہ ہر ایک کردے حیانوما کو نقاب دو کہ ہر ایک دل کے سوال کو یہ جواب دو نہیں چاہیے کہ یہ بچیاں موڑے طائروں کی طرح بلند نہیں چاہیے کہ یہ بچیاں کئی مدرسوں کئی دفتروں کا بھی رخ کریں کوئی شولہ روح کوئی باصفہ ہے کوئی تو سینے حرم ہی اس کا مقام ہے یہی حکم ہے یہ کلام ہے اور آخری بند ہے وہ جو بچیوں سے بھی ڈر گئے وہ یہیں کہیں ہیں قریب میں انہیں دیکھ لو انہیں جان لو نہیں ان سے کچھ بھی بیت چہرے زوال میں رکھو خوصلہ رکھو یہ یقین کہ جو بچیوں سے بھی ڈر گئے وہ ہیں کتنے چھوٹے وجود میں کہ جو بچیوں سے بھی ڈر گئے وہ ہیں کتنے چھوٹے وجود میں بہت آپ لوگوں کا شکریہ ہم بیٹھے مل کے بیٹھے اللہ کرے اسلام آباد میں ایسے موقع بار بار آئیں کہ ہم شیر پڑھیں اور آپ سنیں بہت بہت شکریہ خدا حافظ لوگ اٹھنے لگے پھر آپ کو الگ بیٹھے سنا دوں بہت بہت شکریہ اس کے اے غزل کے چند مائک نہیں جازی تُسے وعدہ عزیز تر رکھا تُسے وعدہ عزیز تر رکھا وحشتوں کو بھی اپنے گھر رکھا اپنی بے چہرگی چھپانے کو اپنی بے چہرگی چھپانے کو آئینے کو ادھر ادھر رکھا اپنی بیچیرگی چھپانے کو آئینے کو ادھر ادھر رکھا ایک تیرہ غم ہی اپنی دولت تھی ایک تیرہ غم ہی اپنی دولت تھی دل میں پوشیدہ بے خطر رکھا دل میں پوشیدہ بے خطر رکھا آرزو نے کمال پہچانا آرزو نے کمال پہچانا ہر تعلق کو تاق پر رکھا آرزو نے کمال پہچانا آرزو کو ہر تعلق کو تاق پر رکھا اور اس قدر تھا اس شیر کا ذرا دوسرا بچہ سننا اس قدر تھا اداس موسمِ گل ہم نے آبِ روان پہ سر رکھا اس قدر تھا اداس موسمِ گل ہم نے آبِ روان پہ سر رکھا اس قدر تھا اداس موسمِ گل ہم نے آبِ روان پر سر رکھا اپنی وارفتگی چھپانے کو شوق نے ہم کو دربدر رکھا اپنی وارفتگی چھپانے کو شوق نے ہم کو دربدر رکھا کلمہِ شکر کے محبت نے ہم کو تمہیدِ خواب پر رکھا کلمہِ شکر کے محبت نے ہم کو تمہیدِ خواب پر رکھا اور آخری شعر ہے ان کو سمجھانے اپنا حرف سخن آنسوں کو پیام بر رکھا آنسوں کو پیام بر رکھا تجھ سے وعدہ عزیز تر رکھا بہشتوں کو بھی اپنے گھر رکھا بہت شکریہ بہت شکریہ خدا حافظ بہت شکریہ یہ خوبصورت کلام جی تو یہی چاہتا ہے کہ بار بار سنیں اور سنتے چلے جائیں اس خوبصورت محفل کے لیے ہم آج کے تمام حاضرین اور سامعین کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جو بہت بازوق ثابت ہوئے بہت سخن فہم تھے اور انہوں نے اس محفل کو کیرونک دوبالہ کیا